پاکستان ہے تو پاکستان ہے بلوچستان خوشال ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا لیکن یہ افسوس ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صبح رقبے کے لحاظ سے جغرافیہ کے لحاظ سے مادینیات سے مالا مال صبح اس وقت جل رہا ہے اور بلوچستان اس وقت بارود کا ایک ڈیر بن گیا ہے بلوچستان کا عام آدمی اس وقت پانی کے لئے ترس رہا ہے باصلاحیت نوجوان روزگار کے لئے ترس رہا ہے اور یہاں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ کاروبار ہے نہ روزگار ہے اور اس سے بھی آگے یہی ہے کہ بد امنی ہے لوگوں کے لئے رہنا لوگوں کے لئے ہاں جینا مشکل بنایا گیا ہے اور اس پوری سچویشن میں ہمارے مرکدی اور صوبائی حکومتیں انہوں نے آنکے بن کی ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں چار ہزار دو سو چی ایسی کلومیٹر موٹر وے موجود ہے اور بنا ہے ستر پی ست وہ مکمل ہوا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں ایک کلومیٹر سڑک بھی موٹر وے کا نہیں ہے روز خبروں میں یہی بات آتی ہے کہ گوادر اور بلوچستان میں سی پیک کے وجہ سے ایک انقلاب آئے گا معاشی خوشحالی آئے گی لیکن مزشتہ دس سالوں سے ہم یہ نعرے سنتے ہیں نہ یہاں سڑکیں بنی نہ کوئی نیا کارخانہ ہم نے دیکھا نہ کوئی نیا میگا پراجیک ہمیں نظر آیا اور یہاں ایک ہی کاروبار اروج پر ہے اور وہ لاشوں کا کاروبار ہے دماغوں کا کاروبار ہے ٹارگٹ کلنگ کا کاروبار ہے اور خون ہے جو بہ رہا ہے اور یہاں لاشیں ہی لاشیں ہیں جو لوگ دپناتے دپناتے تک گئے ہیں اور ایک دوسرے کو سبر کی کلمات اور سبر اور دلاست دیتے دیتے لوگ تک گئے ہیں اکتا گئے ہیں اس حالات میں جماعت اسلامی نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلوچستان کی حقوق کی لڑائی لڑیں گے ایوانوں میں بھی ہمارے قومی سملے میں عبدالاکبر چطرالی صاحب نے سینٹ میں جناب مشتاق احمد خان صاحب نے اتاکہ خیور پختون خواہ اور سینٹ کی اسمبلیوں میں بھی ہماری صوبائی نمبران نے ہمیشہ بلوچستان کی حقوق کیلئے آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد ہم جاری رکھیں گے میں امید دلاتا ہوں کہ بلوچستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے بلوچستان کے لوگ باصلائیت ہے بلوچستان کے لوگ پاکستان اور اسلام سے محبت رکھتے ہیں لیکن نا اہل اور نالائق لیڈرشپ کی وجہ سے آج پاکستان اور خاص کر بلوچستان میں بد امنی ہے محترم بائی و بزرشتہ انیس تاریخ کو بلوچستان کی حقوق کے حوالے سے جوب میں میرا جلسہ تھا اور اس جلسے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی میں یہاں کوئٹا سے جا رہا تھا اور راستے میں جب جوب پہنچے تو شہر سے باہر وہاں کے نوجوانوں نے بزرگوں نے ہمارا استقبال کیا اور این استقبال کے دوران ہم پر ایک خودکش حملہ ہوا اور اللہ رب کریم نے لوگوں کو بھی بچایا مجھے بھی بچایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سینکروں کی تعداد میں جو لاشے اور جنازے اٹھنے تھے اللہ تعالیٰ نے اس پلان کو اس منصوبے کو ناکام بنایا اور آج میں آپ کے دنویان موجود ہوں تو میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر حکومت نے عوام کو مسلح لوگوں کے نحم کرم پر کیوں چھوڑا ہے یہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ رات کے وقت سڑکوں پر کوئی حکومت نہیں ہوتی اور افسوس یہ ہے کہ حکومت خود چاونیوں میں بنگلوں میں دفاتر میں محصول ہو گئی ہے اور خود ان کے اپنے تانے محفوظ نہیں ہے پھر اس سے بھی بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک طرف دشدگردی ہے ایک طرف دماغیں ہیں ٹارگٹ کلنگ ہے اور دوسرے طرف کوئی حکومت نہیں ہے حکومت چھپی ہوئی ہے اپنے دفاتر میں اور کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے یہاں جتنے بھی ادارے ہیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں تنخائے لیتے ہیں مرات لیتے ہیں ایک غریب قوم نے ٹکسز دے کر ہر طرح کی سہولیات سے ان کو نوادہ ہے لیکن یہ حکومت پوری طرح عوام کی جان اور مال کی تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے جو حلف اٹھایا ہے این کے مطالق ان کے تقاؤن کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں معزز صحابی حضرات میں اس لئے آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس ملکہ ہوگا کیا آپ بھی صحابی حضرات ہیں اگر آپ اپنے حافظے پر زور ڈالے گزشتہ پنڈہ بیس سالوں سے آپ میں سے جو لوگ صحابت کے میدان میں ہیں انہوں نے دماغوں اور خودکش حملوں کے لئے اور کیا ریپورٹنگ کی ہے کیا کوئی اور اچھی خبر آپ کے ساتھ ہے کہ آج اتنے لاشیں ہیں آج اتنے دماغیں آج اتنے واقعات کوئی وزیر بھی محفوظ نہیں ہے ممبر محفوظ نہیں ہے مولوی محفوظ نہیں ہے دکاندار محفوظ نہیں ہے طالب العلم کالج اور سکول اور انورسٹی میں محفوظ نہیں ہے اور سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے تو محضب سوسائٹی میں لوگ اس لئے حکومت بناتی ہے ٹکسز دیتی ہے تاکہ وہ حکومت لوگوں کی جان اور مال کی تحفظ کرے تو اگر یہ حکومت ہے آج سے نہیں ایک عرصے سے ہم یہی رونا رو رہے ہیں یہاں ہر گلی ایک کربلا کا نقشہ پیش کر رہا ہے کون سا ایسا گاؤں ہیں کون سی ایسی جگہ ہے اس شہر کوئٹہ کا کون سا ایسا چوک ہے جس پر انسانی خون کی دبے موجود نہ ہو مجھے بہت افسوس ہے کہ نمرکدی حکومت نے کبھی اس مسئلے کو سیریس لیا ہے نصبائی حکومت نے اس کو سیریس لیا ہے یہاں اگر کوئی کور کمانڈر بھی آتا ہے کوئی افسی جرنیل بھی آتا ہے وہ بھی تین چار سال گزار کر چلے جاتے ہیں اور مسائل جھوکی تو اسی طرح رہتے ہیں اور پھر کوئی نیا آدمی آتا ہے وہ ایک نئے نقشہ کے ساتھ کام شروع کرتا ہے اور اعلانات کرتے ہیں پھر وہ بھی ناکامی کا تمغہ ساتھ لے ہوئے واپس چلا جاتا ہے اس لیے میں پاکستان کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں آپ پاکستان کو سودان اور لیبیا اور شام نہیں بنانا چاہتے ہیں اگر آپ پاکستان کو روینڈا نہیں بنانا چاہتے ہیں تو بلوچستان کے حوالے سے ایک قومی مشاورت ہو جائے یہاں قبائل ہے اس میں انتہائی باصلائیت لوگ موجود ہیں یہاں دانشور لوگ موجود ہیں وہ پاکستان اور بلوچستان کے خاطر فکرمند ہیں یہاں بہت باصلائیت نوجوان موجود ہیں لیکن آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہیں شتر مرخ کی طرح اور آنے والے حادثات کے انتظار میں ہیں اور ہر حادثے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ مضمت کا یا افسوس کا جاری کیا جاتا ہے اور پھر آہندہ ایک اور بڑے حادثے کا اور واقعے کے انتظار میں ہوتے ہیں پہلے یہاں پانی کا وصلہ تھا پہلے یہاں بجلی کا مسئلہ تھا پہلے یہاں روزگار کا مسئلہ تھا آج یہاں لوگوں کے لیے جینے کا مسئلہ ہے جینا بھی مشکل ہو گیا ہے اور مرنا بھی یہاں مشکل بنایا گیا ہے کون زمدار ہے کون زمداری قبول کرے گا کوئی زمداری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو منتخب لیڈرشپ ہے کلمیں کویٹا سے جا رہا تھا پرسو تو جہاں کوئی بہت بڑا بنگلہ ملا کہ یہ پلائم این اے کا ہے یہ پلائم پی اے کا ہے اور جب وزیر نہیں تھے میمبر نہیں تھے کچھ نہیں تھا تو ایک لٹ مار ہے اس ملک میں اور خاص کری صوبے میں